نمستے ہی اسلام علیکم سلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ڈی آئی وائی جین کے دوستو آج کے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پریشور واشر پمپس کی اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی طرح کے پریشور واشر پمپس ہوتے ہیں اور کون سا بیسٹ ہوگا آپ کے لیے کون سا پمپ جو ہے سب سے زیادہ ڈیوریبل ہوگا کس پمپ کی سب سے زیادہ لائف ہوگی تو ان سبھی سوالوں کا جواب میں اسی اپیسوڈ میں آج آپ کو دینے والا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ٹائپس کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پریشور واشر کی ورکنگ پرنسپل کے بارے میں تو بریفلی میں آپ کو یہاں پر ایکسپلین کروں گا کہ پریشور واشر جو ہے وہ کام کیسے کرتا ہے تاکہ آپ کو آگے کا اپیسوڈ جو ہے پمپ کے بارے میں جس میں آپ کو ایکسپلین کروں گا وہ بھی آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے تو اگر بات کریں ہم پریشور واشر کی تو پریشور واشر میں مین دو کومپوننٹس ہوتے ہیں جو سب سے ایمپورٹنٹ اور سب سے بڑے کومپوننٹس ہوتے ہیں جیہاں دوستو نمبر ون موٹر اور نمبر سیکنڈ پامپ تو موٹر جو ہوتی ہے موٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ایلیکٹریکل اینرڈی یا آپ کی جو گیسولین یا فیول کی جو اینرڈی ہے اس کو کنورٹ کرے انٹو روٹیشنل موشن تو موٹر کے اندر جو میکنیزم ہوتا ہے اس کے اندر اس کا روٹر گھومتا ہے اور روٹر سے پھر موٹر کے اندر کی جو شیفٹ ہوتی ہے وہ گھومتی ہے اور یہ شیفٹ جو ہے یہ روٹیشنل اینرڈی پروائیڈ کرتی ہے پمپ کو کیونکہ پمپ جو ہے وہ اس شیفٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے موٹر کا کام بس اتنا ہی ہوتا ہے آگے کا کام جو ہے وہ سارا کا سارا پمپ کا ہی ہوتا ہے اور مین کام جو پریشر واشر میں ہے وہ پمپ کے اندر ہی ہوتا ہے تو روٹیشنل انرجی جو موٹر سے پمپ کے اندر آ رہی ہے اس انرجی کو پھر کنورٹ کیا جاتا ہے into to and fro motion linear motion of pistons ٹھیک ہے تو وہ جو روٹیشنل انرجی ہے وہ پسٹن کی آگے پیچھے آگے پیچھے کی جو مومنٹ ہے اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور جو پسٹن کی جو to and fro motion ہوتی ہے یہی رسپونسیبل ہوتی ہے پانی کو پہلے تو سک کرنے کے لیے اس کے بعد پانی کو کمپریس کرنے کے لیے اور تھرڈ نمبر پر ہائی پریشر پر پانی کو آؤٹپٹ سائیڈ سے باہر نکالنے کے لیے دوستو موٹر کی روٹیشنل انرجی پسٹن کی to and fro energy میں آسانی سے کنورٹ نہیں ہوتی ہے اس کے اندر جو میکنیزم ہوتا ہے جس کے تھروں یہ کنورٹ ہوتا ہے اسی میکنیزم کے اوپر بیزد ہوتا ہے کہ آپ کے پانپ کا ٹائپ کونسا ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہاں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے یہیں سے آپ کو پتہ جلے گا کہ یہ پانپ جو ہے آپ کا کس طریقے کا ہونا چاہیے اور آپ کو کونسا پانپ لینا ہے تو اگر موٹر اور پسٹن کے بیچ کا جو energy transfer ہے وہ اگر ہوتا ہے ایک wobble plate کے تھو دوستو wobble plate ایک circular disk ہوتی ہے جو wobbling motion میں گھومتی ہے اور یہ جو wobbling motion ہے یہ پسٹن کو to and fro کی motion پروائیڈ کرتا ہے اگر wobble plate کے تھو energy transfer ہو رہا ہے that means جو آپ کا پمپ ہوگا یہ ہوگا wobble plate pump تو یہ جو wobble plate pump ہوتا ہے یہ کافی سستی manufacturing ہوتی ہے اس میں high pressure output دے سکتا ہے یہ priming function بھی enabled ہوتا ہے اس میں بٹ دوستو اس کا disadvantage یہ ہے کہ جب یہ manufacture ہوتا ہے تو اس کی body ایک دم seal کرتی جاتی ہے دوبارہ یہ کھل نہیں سکتا اور اس لئے repairable بھی نہیں ہوتا ہے اس میں بہت سارے parts ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے parts ہوتے ہیں جن کی پھر repairing کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے second type کا جو pump ہوتا ہے اس میں بھی ایک circular disk لگی ہوتی ہے بٹ یہ disk جو ہے ایک fixed angle پہ attach ہوتی ہے یہ wobble نہیں کرتی ہے یہ سیدھا سیدھا ایک fixed angle پہ attach ہوتی ہے اور instead of rotating wobble plate یہاں اس type pressure washer میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ پوری کی پوری piston کا set لگا ہوتا ہے وہ پورا پورا اس plate کے اوپر گھومتا ہے دو طرح کی motion ہوتی ہے ایک ہوتی ہے rotational motion on this tilted plate اور ہوتی ہے to and fro motion جو main actual جس کا کام ہوتا ہے دوستو اس type کے pump کو کہتے axial cam pump دونوں ہی جو pump میں نے آپ کو بتائے wobble plate اور axial cam pump یہ دونوں ہی similar in principle ہوتے ہیں اور pistons ہی rotate کرتی ہیں تو یہ axial cam pump ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا advantage آجاتا ہے because of the fixed circular disk تو اس سے کیا ہوتا ہے ہم ڈس کا angle change کر کے pistons کی capacity کو بڑھا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ pressure washer کو ہم increase or decrease کر سکتے ہیں یہ چیز wobble plate pump میں missing ہوتی wobble plate pump میں ہم یہ چیز بلکل بھی نہیں کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ دوستو actual cam pump جو ہوتا ہے اس کی life بڑھیا ہوتی ہے یہ pressure بھی زیادہ generate کرتا ہے اور اس کی efficiency بھی کافی زیادہ ہوتی ہے تو بات کرتے ہے دوستو یہ pump جو ہوتا ہے اس میں ایک crankshaft لگی ہوتی instead of wobble plate اور fixed plate ویسی یہ crankshaft جیسی آپ کے car کے engine میں ہوتی ہے یہ روڈ جو ہے یہ کیا کرتی ہے یہ پسٹن کو to and fro کی motion دیتی ہے یہ بہت زیادہ سمپل میکنیزم ہوتا ہے اس میں کم موونگ پارٹ ہوتے ہیں اس کی مینٹیننس ایزی ہوتی ہے اس کی لائف بڑی ہوتی ہے اور ایسے pressure washer جن میں اس طرح کا pump ہو ان کا pressure output جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور overall جو ہے almost 90% ہوتی ہے اس طرح کے pressure washer کو کہتے ہیں triplex plunger pressure washer دوستو یہ سب سے بڑی قسم کے pressure washers ہوتے ہیں جن میں اس طرح کے pump ہوتے ہیں اور یہ سب سے مہنگے pressure pumps بھی ہوتے ہیں ان کی maintenance بہت easy ہوتی ہے ان میں heat بہت کم generate ہوتی ہے اگر heat generate ہو بھی جائے تو کافی جلدی تھنڈے بھی ہو جاتے ہیں ایسے pressure washers میں بھی آپ pressure control knob دکھے گی یا valve دکھے گی جس سے آپ pressure کو increase یا decrease کر سکتے ہیں تو دوستو pump کے basics جو ہیں آپ لوگوں کو میں بتا دی ہیں ہوفلی آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے اور میں میں نے تینوں ہی ٹائپ کے pumps کے features جو ہیں وہ mention کیے ہوئے ہیں آپ اسے دیکھئے اور آپ کو اس سے زیادہ clarity ملے گی تو دوستو آج کرتے ہیں اس اپیسوڈ کو یہی پر فنش دوستو اگر اپیسوڈ آپ کو ذرا سا بھی پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا با بائی